ایک بار پھر ویوادوں میں ہیں ڈراما کوین راکھی ساونت گرفتاری سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کی دہلیز پر راکھی ساونت نے گوہار لگائی ہے ایکس ہزبنٹ کا شلیل ویڈیو لیک کرنے کا عارف ہے آدل دررانی نے اپنا ویڈیو لیک کرنے کو لے کر کیس کیا تھا راکھی ساونت کے خلاف آدل دررانی کا کیانہ ہے کہ راکھی ساونت نے نیجی ویڈیو لیک کر دیئے اور اب گرفتاری سے بچنے کے لیے راکھی ساونت پہنچ گئی ہیں سپریم کورٹ راکھی ساونت ایک بار پھر ویوادوں میں ہے ایکس ہزبینڈ عادل خان دردانی نے ان کے خلاف اپنا شلیل ویڈیو لیگ کرنے کو لے کر کیس کیا تھا اب راکھی یہ میٹر سپریم کورٹ لے کر کے گئی ہیں انہوں نے اگریم زمانت کی مانگ کی راکھی نے بومبی ہائی کورٹ کے آدیش کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں پیٹیشن لگائی ہے اور اسی معاملے پاس سپریم کورٹ میں تھوڑی دیر کے بعد سنوائی ہونے والی ہے میرے ساتھ میں لیگل ایڈیٹر آشیر سنہا ہے اور آپ نیتیجہ ممبئی سے ریپورٹ کرنا ہے پہلے آشیر کے پاس چلتے ہیں آشیر آدل دررانی نے عارف لگایا کہ ان کا نیجی ویڈیو لیگ کیا گیا آدل دررانی یہ کہہ رہا ہے کہ راکھی ساونت کو گرفتار کیا جائے ان کے خلاف لیگل ایکشن ہونا چاہیے لیگل نیتیگریٹیز میں آپ یہ بتائیں کہ راکھی ساونت کے لیے مشکلیں کتنی بڑی ہیں دیکھیں راچی جگر سیدھے عرطوں میں کہا جائے کہ راکھی ساونت کے گرفتاری ہو گیا نہیں یہ آج سب کچھ سپریم کورٹ میں ہونے والی سنوائی پر نرفت کرتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بومبے ہائی کورٹ نے راکھی ساونت کی آج کا خارج کر دی تھی جس میں انہوں نے اگریم زمانتی مانتی تراصل راکھی ساونت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو پرانا ہے اور انہوں نے جو دورانی نے آروپ لگایا ہے کہ ایک ٹاک شو کے دوران ان کے نیجی ویڈیو کو یعنی دورانی کے نیجی ویڈیو کو پلے کیا گیا تھا راکھی ساونت اس پورے معاملے سے بیوادوں سے بچ رہی ہیں لیکن بومبے ہائی کورٹ نے رہت نہیں تھی معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہونی ہے راکھی ساونت کی طرف سے پہلی کوشش ہی ہوگی کہ کسی بھی طرح سے کچھ فوری رہت مل جائے چونکہ سپریم کورٹ پہلی سنوائی میں نوٹیس جاری کرتا ہے دوسرے پکس کو جواب داکھی کرنے کے لئے سمجھے دیتا ہے تو راکھی ساونت کی طرف سے کوشش ہی ہوگی کہ جو پہلی سنوائی ہے اس میں کچھ دنوں کے لیے محلب دے دی جائے تاکہ راکھی ساونت کو گرفتار نہ کیا جائے سپریم کو ٹیک آرڈر ایسے میں دیتا ہے آپ یہ بتائیں اور سمجھائیں آدل دورانی اور راکھی ساونت کے بیچ اس کیس میں کتے پیچ ہیں آدل ابھی کہاں ہے کیا راکھی ساونت ممبئی میں ہے سب سے پہلے یہ پورے کیس کی شروعات کہاں سے ہوئی وہ میں آپ کو بتا دوں آدل دورانی اور راکھی ساونت کی شادی بڑی گپچپ طریقے سے ہوئی تھی کوئی ہائے پروفائل شادی ان کے طرف سے نہیں کی گئی تھی لیکن ان کی شادی جو ہے زیادہ دین چلی نہیں جس کے بعد ان دونوں کی بیچ میں کافی ساری چیزوں کو لے کر چیزے ساونت نے آئی اور راکھی ساونت نے شروعاتی طور میں راکھی ساونت نے پہلے آدل دورانی کو پر بہت سارے آروپ لگائیتے ہیں چاہے وہ مارہ پیٹی کے ہو چاہے ہرارسمنٹ کے ہو جس کے بعد ان دونوں میں ماملہ کہیں ہلکا سا شانت ہوا تو وہاں دوسرے طرف آدل دورانی نے پہلے بیگ بوس فیم ٹویل کی جو سومی خانے ان سے شادی کی اور شادی کی تولند بعد انہوں نے راکھی ساونت کے اوہر ایفائر درس کر آیا کہ انہوں نے میرا اچھل اچھل ویڈیو ایک ٹاوک شو کے دوران وائرل کیا ہے اور صرف وائرل نہیں کیا ہے انہوں نے اس ٹاوک شو کے واتس اپ گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے جس کے کارن وہ وہاں سے بہت تیزی سے باقی جگہ پر شیئر ہوا اس کے بعد جب ایفائر درس کر آئے گئی تو پولیس کے ایکشن پولیس بیچ میں آتی ہے اور یہاں سے جو شروع ہوتا ہے کہ پولیس راکھی ساونت سے ان کا موبائل فون مانگتی ہے آگے کی کاروائی کے لیے اور راکھی ساونت یہ کہہ کر منہ کر دیتی ہے کہ وہ سیلیبریٹی ہے اور وہ اپنا پون نہیں دیں گی اسی طرح پہ جو ہے راکھی ساونت کی جو وکیل ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ راکھی ساونت بہت سارے نیتی شاہ اور آشی سنہ بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ کا ایک بار پھر سے ویوادوں میں ہیں ڈراما کوین راکھی ساونت مشکل میں گھری ہوئی ہیں راکھی ساونت کو ستانے لگا ہے گرفتاری کا ڈر کب کیوں کہاں کیسے ریپورٹ دیکھئے ایک بار پھر ویوادوں میں راکھی ساونت مشکل میں ڈراما کوین راکھی ساونت راکھی ساونت کو ستا رہا ہے گرفتاری کڑر سپریم کورٹ میں زمانت کے لیے دی دستر بھروپتی عادل نے راکھی پر لگائے گنبیر آرو ڈراما کوین راکھی ساونت ایک بار پھر سے ویوادوں میں ہے ایکس ہزبینڈ عادل خان دورانی نے ان کے خلاف اپنا اشنیل ویڈیو ریلیگ کرنے کو لے کر کیس کیا تھا اب راکھی یہ میٹر لے کر سپریم کورٹ پہنچی ہے انہوں نے اگرم زمانت کی مانگ کی ہے راکھی نے بامبی ہائی کورٹ کی آدیش کو چنواتی دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی ہے اور اسی معاملے پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہے عادل دورانی کا عاروپ ہے کہ راکھی ساونت نے ان کے کچھ نیجی ویڈیو لیگ کیے ہیں اسے لے کر انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی تھی اس کیس کے سلسلے میں اپنی غرفتاری سے بچنے کے لیے راکھی ساونت نے اگرم زمانت کی یاچکہ داخل کی تھی لیکن بامبی ہائی کورٹ نے راکھی کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا تھا راکھی پر بھارتے دنڈ سہیتہ کی دھارہ پانچ سو کے تحت مانہانی کرنے اور دھارہ چوتیس کے تحت اپراد کے ارادے میں ساجدار ہونے کے علاوہ سوشتہ پودوکی کی ادھنیم کی دھارہ سرسٹ اے کے تحت ماملہ درج کیا گیا تھا ایف آئی آر میں آروپ لگایا گیا تھا کہ راکھی نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں آدل درانی کا ویڈیو چلائے تھا اور اتنا ہی نہیں راکھی نے اس شو کا ویڈیو واتس ایپ پر بھی شیئر کیا اس کے ساتھ ہی شو کا لنک ساجد کر کے بھی ویڈیو پرسارت کیا گیا بولی ووڈ میں ڈراما کوئین کی نام سے مشہور اب انہیں تری راکھی ساون اکثر اپنے بیانوں کو لے کر سلکھوں میں رہتی ہیں لیکن اس بار مشکل میں فسی راکھی کو سپریم کورٹ سے رہت مل پاتی ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز